شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دروازے تھے وہ لوگ تھے کنڈیاں لگی ہوئی تھی لیکن اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ کنڈیاں کھل گئیں دروازے ٹوٹ گئے ایک اور اینی شاہد نے بھی گفتگو کی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ماسکی تیاری ہو رہی تھی اور کافی لوگ جو دے اس وقت یہ جو دہشتگرد آیا ہے پریسٹل کے ساتھ پہلے لوگوں کو مارے ہیں اس نے ایک ایک کر کے پہلے فائر کی ہے اس کے بعد بعد میں جوہلکس نے بلاز ہوئی ہے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں اور دخمی میں کافی ہیں مسجد کے مین ہال میں ہوئے تھا ماسکی تیاری ہو رہی تھی اور کافی لوگ جو دے اس وقت یہ جو دہشتگرد آیا ہے پریسٹل کے ساتھ پہلے لوگوں کو مارے ہیں اس نے ایک ایک کر کے پہلے فائر کی ہے اس کے بعد میں جوہلکس نے بلاز ہوئی ہے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں دہشتگر جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے پہلے لوگوں کو مارنا شروع کیا فائر کھولے اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا اور پولس کے ساتھ بھی مضاہمت کی گئی یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو اینی شاہد بات کر رہے تھے ان کی جانب سے اس سے قبل جنہوں نے گفتگو کی جو اینی شاہد تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ دروازے خود بخود کھل گئے لوکس لگے ہوئے تھے لیکن لوکس کھل گئے ہم اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت اور ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل ہم یہاں پر جامعہ مسجد کے باہر موجود ہے اور ابھی یہاں پر پولیس اور علاقہ مسجدوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں پر پولیس سے یہ کہنا ہے کہ واقعی میں تو وہ حملہ آور شامل کے اور یہاں پر آئے اور انہوں نے موجود کے باہر پہلے پولیس ایلکار تائنات سے ڈیوٹی کے پر یہاں پر انہوں نے فائرنگ کا نشانہ بنائی ہے جس میں ایک پولیس ایلکار شہید ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہے جس کو اسپطال منتقل کر رہا ہے جس کی حالت بھی سترہ میں بتائی جا رہی ہے اور اس کو انتہائی نکداس میں منتقل گیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ دو حملہ آور سے پہلے انہوں نے پولیس کو یہاں پر باہر پٹا گیس کیا ہے جو کلاشی پہ محمود تھے اور اس کے بعد جو ہے اس پر ترجمان ایل ایچار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں اور کتنے یہاں پر آئے ہیں بلکہ لیل ایل ایل ایچ میں پچاس سے زائد جو ہے زخمی لائے گئے ہیں اور تیس امواد میں بتایا جاتا ہے بچے بھی ہیں ہر ایج گروپ کے ہیں ہمارے پاس تصویباً تیس یہاں پر فلحال وہ شک ہوئے ہیں زخمی جو ہے زیادہ وہ شدید زخمی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں فائنل گروپ کچھ دیر بعد ہم شیئر کر سکے ہیں دوبارہ بتائیے کہ زخمی کی تعداد کتنی ہیں پچاس سے زائد ہے تیس ہمارے پاس جیٹ بوری سے رہے ہیں توجمان ایل ایچار گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پچاس سے زائد زخمی ہیں جبکہ جو شہید ہونے والے افراد ہیں وہ تیس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بچے بھی شامل ہیں ہر عمر کے افراد انہوں نے بتایا کہ شہید ہونے والوں میں شامل ہیں اور اس سے قبل اینی شاہدین گفتگو کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ افسوسناک واقعہ کس طرح سے پیش آیا جب وہاں پر نماز جمعہ کی تیاری کی جا رہی تھی تو کچھ مسلح دہشت گرد اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے قولس نے ان کو روکا جس پر انہوں نے فائر کھول دیئے کچھ مضاہمت بھی ہوئی اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو انہوں نے مارا بھی اور اس کے بعد وہ داخل ہوئے ہیں اندر پھر بتایا جا رہا ہے کہ زوردار دھماکے کی آواز آئی ہے اور پھر یہ دھماکہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ ایک مرتبہ پھر سے پشاور کے دل پر وار کیا گیا ہے پشاور کو نشانہ بنایا گیا ہے کوچہ رسالدار میں امام بارگاہ پر دہشت گردوں کا حملہ پشاور دھماکے میں تیس افراد شہید ہو گئے ہیں ترجمان ایل آر ایچ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور اب سے کچھ در قبل وہ میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہر عمر کے افراد جو شہید ہونے والے ہیں ان میں موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ پچاس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اینی شاہدین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے سے پہلے فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ میں پولس اہلکاروں کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے نماز ہو رہی تھی حملہ آوروں نے فائرنگ کی اس کے بعد دھماکہ ہوا زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی اور دھماکے کی جو شدت تھی جو نویت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز شروع ہونے سے قبل جو مسجد تھی اس کے جو امام بارگا کے جو گیٹ تھے جو دروازے تھے وہ بند تھے لوکس لگے ہوئے تھے لیکن جب دھماکہ ہوا تو اتنا زوردار اتنی شدت کا وہ دھماکہ تھا کہ کنڈیاں خود بخود کھل گئیں اس کے بعد دروازے گر گئے کھڑکیاں ٹوٹ گئیں دیواروں کو نقصان پہنچا ہے اہاتہ تھا وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مناظر سماکی ٹیلیویجن سکرین پر اس وقت دیکھے جا سکتے ہیں کچھ دیر قبل کہ یہ مناظر جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب یہ دھماکہ کیا گیا دہشت گردوں کا بس دلانا وار ایک مرتبہ پھر سے نشانے پر ہے پشاور اور اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس افسوسناک واقعے میں تیس افراد ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں جبکہ پچاس سے زائد ہیں جو کہ زخمی ہے اسپورٹ پر ہمارے نمائندے موجود ہیں سجاد حیدر ان سے بات کریں گے سجاد کیا دیکھ سکتے ہیں کیا تفصیلات ہیں یہ بلکل اسپورٹ کے پر موجود ہے کیا پیش ہے یہ پر پولیس کی اندازی کی بھی پہنچ سکتے ہیں سب کو جہاں منتقل کر دی گئے ہیں یہاں پر جو کٹے ہو گئے ہیں انہوں نے آج سے موجود کیا گوزن آفتر کے راستر ہے پولیس میں بھی بند کر دی گئی ہے اس طرف سکھی تو جانے نہیں یہاں سکتے ہیں یہاں پر اینشائیدین ہماری بات بھی جو ان کا یہی سمائے تھے جو نماز میں تیاریس نماز کا وقت تھا یہاں پر دیس کے پاس ہے جہاں پر پولیس ہیلکار جیسی پر کائنات ہوتے ہیں جو سلاشت کے بعد ان لوگوں کو اندر نماز کے لیے جانے دیتے ہیں ان کے اوپر جو ہے انہوں نے پہلے فائرنگ کی جیس میں جو ہے ایک پولیس ہیلکار جو ہے شہید ہو گیا جبکہ دوسرا پولیس ہیلکار جو ہے جیسی زخمی بتایا جا رہا ہے جسی حالت بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ انٹیلے سے اور اس کو جو ہے سپٹال منتقل کیا ہوا ہے جبکہ ہائرنگ کے بعد ہم دعاور جو ہے مجھد سر داخل ہونے میں اور مجھد سر داخل ہونے میں اور مجھد سر دین پلور ہیں جس کے جو ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا رہنما پی ٹی آئے اجمل وزیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کیا کہیں گے ایک مرتبہ پھر سے ہی افضوصناک واقعہ جو دیشتگرد حملہ ہے جس کو میں بہت تفسوسناک اور غمناک سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آج جمعہ کی نماز سے خطبے کے دوران یہ لوگ آئیں اور پہلے فائرنگ کی گئی اور پھر اس کے بعد دماکہ ہوا ہے جس میں میرے معلومات کے مطابق یہ جو دو منزلہ مسجد ہیں جس میں نیچے والا منزل اور اوپر والا منزل دو لوگ کچا کچ برے وینتے نمازیوں سے اور اس وقت یہ واقعہ پیش ہوا جو کہ بہت قابل مضمت ہے اور دوسرا اس میں یہ پہلو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے یہ کافی عرصہ سے اس طرح کی درشتگردی پشاور میں نہیں ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے کہ یہی کسہ خانی بزار کی کسی وقتی اس پہ پہلے بھی دماکے ہوئے تھے اور یہ کسہ خانی بزار کے ایک گلی ہے کچا ہے جس کو کچا رسالدار کہتے ہیں جو حصہ ہے کسہ خانی بزار کا اور یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے اس میں یہ دماکہ جو آج ہوا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے میرے خیال میں کہ ایک جو نئی لہر ہمیں نظر آئی ہے آج کے اس دماکے سے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہے جو وہاں پہ پولیس تھے جو موقع پہ موجود تھے اتنی سیکیورٹی تو نہیں تھی حالانکہ اس حوالے سے میرے معلومات کے مطابق وہاں پہ ہائی الارٹ تھا جو ہے نا تھی لیکن انہوں نے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں پہ جو پولیس تھے وہاں پہ موقع پہ جو موجود تھے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا پہلے تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے میرے خیال میں کہ اس وقت خیبر پختونخواہ حکومت کو فوری طور پر اس حوالے سے وہ کرنا چاہیے کہ جو یہ ہوا ہے اس وقت تو سردست جو زخمی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پورے جو پشاور کے اسپیٹر میں اس میں ٹھیک ہے سر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا موقع فرم تک آ گیا ہے بہت شکریہ آپ کا سما کو وقت دینے کے لیے مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جائی وک ہوا کے اسپارٹ کے مناظر ہیں اب وہ کورڈن آف کر دیا گیا ہے وہ پوری جگہ اور اس وقت شیشے بکھرے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے زوردار دھماکہ ہوا اس کے بعد دیواروں کو نقصان پہنچا کھڑکیاں ٹوٹ گئیں جو دروازے تھے وہ اکھڑ گئے اور وہی مناظر اس وقت ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ سے کچھ دیر قبل جو اینی شاہد گفتگو کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ اس کے بعد یہ تمام طرح صورتحال ہے جو کہ اس وقت دیکھی جا سکتی ہے ہر جانب شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دروازے اکھڑے ہوئے ہیں کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جو دیواریں تھی ان کو شدید نقصان پہنچا ہے کچھ دیواروں کا حصہ بھی گرا ہے جو اینی شاہد وہاں پر موجود ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس شدت کا یہ دھماکہ تھا کہ وہاں پر جو دروازے تھے وہ بند تھے لیکن وہ خود بخود کھل گئے ان کی کنڈیاں کھل گئیں ان کے لاغس کھل گئے عرفان موسیٰ زائی اس وقت لیڈی ریڈنگ آسپٹل میں موجود ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے ان سے بات کریں گے عرفان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل افسوسناک واقعہ ہے اس میں جسر جمعان کے جنہیں کنفرم کر لیے کہ تیس لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں جبکہ پچاس سے زائد وہ زخمی ہیں زخموں میں بھی زیادہ تر ایسے جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور عمر کے جو ہے اس میں جوان بھی ہے اور زیادہ عمر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں چونکہ جمعہ کا روز تھا لوگ بڑی تعداد میں جمعاتے تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ اس میں زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ علاقہ سے چونکہ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ تیس سے تیس امواز ابھی تک کنفرم ہو چکے ہیں جو تیس لوگ میں افسوسناک کیاکہ میں شہید ہو چکے ہیں جبکہ پچاس سے زائد مریض زخمی لائے گئے ہیں جن میں جرد ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہے ہیں اسپطال میں امرجنسی نافذ کی گئی ہے تمام حملے کی چکلی ان کو طلب کیا ہے اور اس وقت اسپطال میں امرجنسی نافذ سے بڑی تعداد میں جو لوائکین یہاں پر موجود ہیں اور بڑی رشت یہاں پر منادر دیکھنے کو مل رہے ہیں چونکہ لوگ اپنے پیاروں کو رون رہے ہیں جو امباد ہوئے ہیں تو ان کو ابھی منتقل بھی پوسٹ مارٹن کے لیے منتقل کرنا بھی شروع کر دیا گیا ہے ابھی زیادہ تر زخمی ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اچھا ارفان یہ بتائیے گا کہ ہسپٹل انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے تمام تر جو زخمی تھے وہاں پر وہ سب کے سب یہاں منتقل کر دی گئے ہیں یا اور بھی کچھ ہسپٹلز ہیں جہاں پر ان کو منتقل کیا گیا ہے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے وہ اس وقت ہسپٹل میں موجود ہیں انتظامات کے حوالے سے انہوں نے بتایا ساتھی ساتھ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جتنے بھی زخمی ہیں تمام تر زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے وہاں پر اب ان کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے کوچھا رسالدار میں امام بارگاہ پر دہشت گردوں کا حملہ اور اس افسوسناک واقعے میں اس دھماکے میں تیس افراد شہید ہو گئے ہیں کرلی اوپوزیشن نے جس پہ اسی کے قریب اوپوزیشن کے عرقی نے دستخط بھی کر دی ہیں اور ریکوزیشن تیار کر لی ہیں قومی اسیمبلی کا اجلاس پلانے کے لیے اور خبر یہ بھی ہے کہ کسی بھی ٹائم ریکوزیشن جوا کرائے جا سکتا ہے اس حساب سے کہ جب انہوں نے تحریکی عدم اعتماد پیش کر دی ہیں ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں ایک منٹ پہلے سما پہ بریکنگ چل رہی تھی کہ تحریکی عدم اعتماد کی تاریخ لانے کے حوالے سے ابھی تک تائین نہیں کر سکی اوپوزیشن یعنی کہ گفتو شنید جاری ہے اچھا جو اوپوزیشن ہے وہ تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے اپنی جگہ پہ اتحادی جو ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہے فیلحال سمجھ نہیں آ رہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پرویز علائی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب اوپوزیشن ان سے جا کے ملی تھی کہ ہانڈی پک رہی ہے جب پکے گی تو پھر کچھ پتہ لگے گا کچھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ کچھی کھا جائیں لیکن اس کے بعد مونس علائی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ تگڑے ہو کے پی ٹی آئی کو کہہ دیں کہ گھبرانا نہیں ہے اس کے بعد حکومت کا کانفیڈنس دوبارہ اوپر چلا گیا بوسٹ ہو گیا لیکن ابھی پرویز علائی صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے دوبارہ کیا کہہ دیا ہے ابھی میڈیا کے اندر سمان چلا گیا ہے لیکن جو پہلا ہوتا ہے پکائی کا بالا جب دھوان اٹھے گا ایک بالا آتا ہے